ماریکم ملکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہم آپ بل پٹھی کونگے میں دعا ہے میں دیکھنے والے جہاں رہے ہمیشہ خوش رہے ہیں عباد ہمیں ہستے رہے ہیں اور مسکراتے رہے ہیں آج کا جو بلوگ ہے نا صبح 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 وہ جو چھوٹے چھوٹے شہراز اور وہ چھوٹی مسکان اس کے لئے میں آج تک کسی کا بلوگ پورا نہیں دیکھا ہمیشہ سکپ کی ہے اور آج جو بلوگ دیکھا ہے اس کو ہم نے بار بار پیچھے کیا ہے اس کی باتیں سننے کے لئے اتنے مزے کا وہ بچہ ہے اتنا مزے کا بچہ ہے مطلب روگ بناتا ہے اس میں جو باتیں باتا ہے اوریجنلٹی کوئی سکھاتا نہیں ہے اس کو اس کی بہن بھی وہ بھی آج وہ کراچی کی شاپنگ کر رہے تھے وہ ہمیں دیکھے بڑا بزائے میں تو خیر اس کو پہلے بھی دیکھتی ہوں صرف 35 ویڈیوز اور اس کے ساڑھے سات لاکھ ویوز ہو چکے ہیں ماشاءاللہ 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 آپ ان کو ترقی دے ہیں آپ نے ساڑھ سات لاکھ ویوز ساڑھ سات لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو گائز ہمارا روم نہ دیکھا کریں صبح صبح گڑائی میں بچے ہمارے جونا وہ کیا کر رہے ہیں اور میں پڑھتی ہوں جی نماز تحجت اور ساپے کیا پڑھنا ہے میں نے ویتر پڑھنا ہے تو دو دن میں نے اپنا ملوگ نہیں بنایا اس کی ویزن کی تھی میں نے سر میں شدید در تھا آج الحمدللہ میرا سر ایسا جیسے واپس آ چکا ہے پہلے سر ایسا جیسے کوئی تھیر ٹھوک رہا ہے ادھر بھی درد بہت شدید در تھا اب پڑھتے ہیں جی نماز نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے نا ہم بنائیں گے سہری پیڑے بنائیں میرے بچی دہتے ہیں ایس بینٹ صاحب نے روزہ رکھنا ہے اور میں اتنی خوش ہوں کیا ہے؟ کوئی ان کی براہیے دھوڑی کری ہوئی اے اے اتنا دھنا دھرایا گا میں پڑھے دیکھنا ہی کل کپڑے ایسے پڑھے مرے بچے نے پیٹے ہی نہیں ہر لو اچھا کل میں جب آئی ہوں گائیز میں آپ سے مرے بچے کہتا ہے نا ماما ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہمزہ کہتا ہے بابا اور ماما روز لڑتے ہیں وہ شیئر نہیں کرتی پتہ نہیں ہے جب میں آئی ہوں تو گھر کے آگے چھے بچ کر دس منٹ ہو رہے تھے چھے بچ کر پچیس منٹ پر روزہ کھلنا تھا تو گھر کے آگے اتنی ساری ٹریت پڑی رہی تھی اب مجھے نہیں پڑا تھا میں نے سمجھے ساتھ والوں کا ہے نا ان ساتھ والوں نے پچھلے سال ان کی بیٹی کی شادی تھی انہوں نے سارے کچھ اٹھا کر ہمارے دروازے کے آگے ڈال دیا تھا بلیڈ مطلب مروا کر ہمارے گھر کے آگے کچھ رہا پھینک دیا تھا تو میں تب سے ان لوگوں سے مطلب مجھے جیب سے الجھن ہوتی ہے میں سمجھے ان کا کام فیلو ہو رہا ہے گھر آتا ہی میں نے شویب کو کہا میں نے نم بھو گئی یہ کس کے کام ہے ساری بریت مٹی میں آپ کو نا صبح دکھاؤں گی نیٹے بھی پڑی نہیں ہے ریت بھی تو میں ظاہر باہر بائک گزارنی ہوتی ہے مجھے تو میں نے کہا یہ جو ہے نا کس نے موقع ہے شویب جو ہے وہ میرے سے زیادہ حیر کرتے میرا غصہ تھا مدبر روزہ بھی تھا اور مجھے یہ غصہ تھا کہ یہ شاید تن کی ہے تو ابھی ابھی میں ایسے انٹریوں بروخہ بھی نہیں ہوتا رہا تھا انہوں سے مجھے دھکا دے کر کہا ہے بان جا تھا پکوڑے بان جا تھا پکوڑے ریکھن سے نیاب دکھا ہے یا کی مرکر دے گو تھا دیتے وہ تمیز کے لیے شرم کے لیے ہیں دیکھیں میں بھائک گزاروں سے یہ کس کے لیے نہیں تمیز چھمیز نہیں کہا میں نے کہا یہ کس کے کام ہے میں نے کہا یہ چاہاں دکھوں میں نے کہا کہ میں نے یہ ساری ریت سے سٹوا چھوڑی گیر دے گو ہی تو بس ٹھوٹ میں جائے ہوئی مجھے اتنا دکھو پکوڑے جن گئے اسی اس میں بولتا پائے ملتا پکوڑے میں نے بنایا ہے نہیں اچھا پھر باقی سارے پکوڑے میں نے بنایا ہے کہتے ہیں پکوڑے تم نے جلائے ہیں اچھا یہ بتا ہے اب جلے میں پکوڑے کون کھا تھا صحیح صحیح سارے کھا گئے ہیں اچھا یہ بتا ہے smells دیکھا ک Hej دنے پکوڑے ٹھوٹ میں Dallas ماما آپ تارے کا تائم ہو گیا ہے سارے من لوٹہ یاد ہے گوچے تھوڑی مجھے تھا کو بکا ماہ ہمیں اسے رامز بٹھیں گے دیکھیں 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 میں دیکھنا بلوگ حجرت کریوں کل والا اور میرے دو تیل در در تھا اس لیے بلوگ سہیسے نہیں آسا تھا بس اس کو آواز کٹتے ہیں آواز اپنی دیتے ہیں ٹھیک ہے اوہ ترامی والا بلوگ نہیں بنایا تھا جاؤ امی ہانی نے بھی رکھنا ہے اس کو بھی اٹھاؤ اور پاپا کو بھی اٹھاؤ لائے اٹھاؤ وہ کہتے ہیں کہ تیلنگ ہو روزہ خوشن ہے وہ روزہ اٹھاؤں ہے اس کو لائے اٹھا پھلا مین گردی اے نانی اٹھ روزہ رکھ روزہ پھلا روزہ رکھ اٹھا اندھا اٹھا شاید اٹھا تہا بھال دیکھا اندھا سب روزہ چھوٹا ہے پیاری سی لک باجی پاس ہو مجھے ان کی اٹھا مجھے شویف کو جمعہ کا روزہ ہے شویف کو ہم نے کہا ہے اس شویف کیلئی بنے کے ساتھا روزہ ہمارا سانت گرم ہو رہا ہے یہاں آپ نے دیکھیں آرو مٹر گاجر جو کہ ہم نے آپ کو دکھائے تھے دے سی گی اٹھاؤ بابا کی روٹی کو لگانا ہے پھر آپ کو ملتا ہے سہری کے باد روٹی جل گئی ترے بابا کی ہے روٹی نہیں منانے آتی آپ کو شہر کی روٹی اپنے مزاج خدا کی روٹی جن ایک کیا پڑھتی پی آوے مجھا کھنی مجھا کھنی پڑھتی مجھا کھنی پڑھتی کب سا پڑھتی رہا گا پھینگو میں بار دیکھا سکھا ہے وہ کیوں رو دیسی کی ہوئی شکر میں امی آپ شکر کو میں بھینک کیا میں نے کہا مجھا کیا گند پیتیاں مجھا پیتای روٹی آپ پہ ہیلونے سرارٹ ہوگے آپ کے رکھا نہیں ہے کشہ کھاسا آپ پہ ہیلونے دیسی چلو سالے اس کے اوپر پانی رکھو اس کے اوپر پی تکنا یہاں ہم شرپ کے لیے مجھا کھای ابو کھلو پانی رکھ دے ابو کھا سالے پانی آٹی آپ کھاسا ہ各位 آپ کھاسا؟ مرین میں بھینک میں آپ مرینی کہتے ہیں کہتے ہیں چل چبی یہاں چبی بائن میں دیا دیر سوگا ہے ہلی کافتر محبا ہے مجھے پیاروں یہاں چاہتا ہے یہاں چاہتا ہے ایو چاہتا ہے بس چیدین میں اودا کھا چاہتا ہے چھوٹا ہے سیدی کٹائن ستم ہوگیا چاہتا ہے ایتنی سی ڈوٹی میں دیلی کھا لو پھر سیدی کٹائن بند کرتے ہیں سو فائنلی گائز ہم یہاں نیوہانی کا پیپر ہے یہاں بھی بیٹھ کے پڑھ رہی ہے سالیہ یہاں نماز پڑھ رہی ہے اور میں بھی پڑھتی ہوں نماز کچن نیٹ کر رہے تھے سب کا حصہ ملا ہوا گی نطوبہ نے ہر جیس سمیٹھی ہے اور میں نے جو ہے نا کیا ہے کچن نیٹ کیا ہے یہ دیکھیں سارے برتن برتن ہم نے دھوئے ہیں کیونکہ ہمارا صرف ایک ہی بندہ ہے ناشتے والا وہ ہے حمزہ اٹھ کر اس کا بنائیں گے اور ابھی ہم جہنا نماز پڑھتے ہیں پھر اٹھنا ہے بچوں کو بھی نماز پڑھ لوں پھر سوتے ہیں نا آپ دیکھ لو یوسف کو اس موبائل سے چلو 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 تین گھنٹے بعد پھر آپ کو ملیں گے نید آگے 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 چھوٹی نہیں ہوئی ہم لوگ تو سوئے نہیں پانچ چار بجے رات کے اٹھے ہوئے تھے سارے سارے جو رہا وہ ہو چکی ہے سارے کو چھوڑنے جانا ہے مجھے اسی فکر سے مل جانا آج نید صحیح سے آئی ہی نہیں اٹھتی ہوں ہم سارے کارنامے دیکھیں سکوٹی کا کوئی نہ کوئی کارنام آئے بتتمیز نکالے گا آج آج پکا اس کو مار رکھے لگی ہے میں جانا بکر دی ہانی تو گھٹ کے نہ پڑ تو بھی ہمنا بھی ہو رہا ہمزہ بھی قرآن پاک پڑھا تمہیں توبہ پڑھائے یہ کیا کرنے ابھی میں نہیں نہ رہانے لگی بولے نا آہ آہ کشان کر رہیں گے تو جو کہا ہے میں نے کبھی پڑھنے گا کمہ قرآن پاک پڑھنے گا ہے جلدی ہمزہ کی روٹی بنا رہتے ہیں اور پھر اوکان کریں گے نہیں اتنی آرہی ہے بخور ناچ کا ہمارا جنگلے سببہ امنا نے سیرا خطولیا تھا میں نے کہا نہیں بچی ہے تو اس کا جو نا کوئی روزہ نہیں ہوتا کہتی ہے میں صرف روٹی سے روزہ کھولوں کہتے ہیں میں روٹی سے روزہ کھولوں گے اس کا بچوں کو بہر کو روزہ کھول جاتا ہے میرے لیے بھی ویسے ہر چیز ہو جسے میں روزہ کھولوں یہ درم درم بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میں نے ان کا بنا لیا رہو دیتے ہیں ان کو یہ دیکھیں ان کو میں نے بٹھایا پڑھنے تب کیا ہوا تھا یہ لے یہ تم دوروں کی روٹی ہے پڑھ کے اس کے بعد کھانا یہ دیکھیں یہ ادھر یہ پڑھ رہی ہے تینوں آواز یہ پڑھ پھر روٹی کھا لے آلو سالیا میں سالیا کو چھوڑ آتی ہوں برکہ کھا ہے مشین بھی ہم نے چلا یہ کمبر ڈال کی برچے جو ہیں نا ہمارے امنا امنا نے کر دی تھی پیشی تو بابا میں نے سالیا کو کہا ہے میں نے کہا ڈال دو یہ دیکھیں یہ ایک ہی ہے یہ دھوڑ رہا ہے اور یہاں یہ کپڑے ہیں یہ بعد میں دھوئیں گے نا جسٹر مگرہ ڈالی بھی کہاں سے نکلا گے سالیا کو چھوڑا تھے سالیا کو چھوڑا تھے شوئے بھے لے اتوبا کو جائیں گے اس کی روڑ ایک کیا پیپر ہے ابھی ایک رہتا ہے اور دوسری روڑ نمبر کی پا گئی ہے ہمونی چاہاں بھاگ جا جب یہ لے کیا ڈال دے ایک کو چھوڑ کر آگی ہوں ڈال بچ کل پانچ منٹ ہو رہے ہیں اور دوسری کو جانے چھوڑنے اس کی روڑ نمبرز لپ لینی ہے شوئے بابی تک سوئے ہوں انہوں نے جانا نو بجے اور ان کا روزہ ہے آج تو وہ کسی صورت نہیں اٹھنے والے ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر میں امن رہے سپون رہے امن اور سپون کی خاطر اپنے ہیزگرڈ ملنے ہی خاطر کی توبہ جلدی آو بیٹا تو سلتے ہیں اب یہی مٹی اور اینٹوں کی وجہ سے نا انشاءاللہ کچھ عرصے تک ہمارا وکان سٹارٹ ہونے والا ہے دعا کیجئے گا اللہ پاک رحم کرے ہمارا جو برامدہ ہے وہ کبر ہونے والا ہے ٹی وی لام جس کو بولتا ہے ہم تو دیسی لوگ ہیں نا برامدہ کرتے ہیں تو وہ بھی کبر ہونے والا ہے آج 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 یار پیس پرس لیتی ہے نا میرا جلدی آ اگر میں سنی کتنے پیس ہیں کتنے پیس ہیں پانچ ہلوار بندہ ہیں نہیں بابا لے آنگے یا پھر میں لے آنگے بھیج دیں گے ہاں بھیج دیں گے کیونکہ کل بھی بھیج دیا تم مجھو سائنگے یار سو چھوڑ کر آ چکی ہوں اور اب کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ آتی نو یہ چھوٹے گھر اس کے بعد اٹھیں گے اس کے بعد ناہائیں گے اس کے بعد سلدھی لگیں گے اس کے بعد دبو چل جائیں گے اس کے بعد ناٹو کیاں چل جائیں گے اچھا پھر لانگ اٹھائشن پہ افتاری کے کھانے کا انتظار ہوتا ہے ہاں ہاں نمزے کا ہوتا ہے اس کو افتاری کے کھانے کا انتظار ہوتا ہے ہاں ہاں کیا ہاں امہ دیئے سویرے سہری کی پیسی والا دیئے اوہ اچھا میں بارہ بجے کھولوں گی میں کھوٹے بجے بارہ بجے دیں صرف روٹی سے کھولوں گی نہیں کیوں نہیں میں روٹی سے کھولوں آپ لوگ اتنی سارے چیزوں سے کھولوں اپنا چھنے دیلے ہاں ہمارے ساتھ کھولے گی تو پھر اچھی چیزوں سے کھولے گی ایسے ہی ہے نا آج آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا روزہ توڑ دیئے آج آپ نے رکھنے میں نہیں دیا اچھا چلو سوپہ سہری تو آپ نے کی ہے آج میں روزہ آپ نے رکھتی روڑا دیا اچھا چلو برکہ اتار لوں سٹوڈنٹ کو میسیج کیا ہے وہ بھی پڑھ لیں آج آپ نے روزہ رکھوں تو یہاں جو ہے نا ان تینوں کو ہم نے نحلال ہی ہیں یہ بیٹھ کر تینوں اپنے پیپر یاد کر رہے ہیں میں جا رہی ہوں سب سے پہلے توبہ کو دینے توبہ کو لے کر گھر چھوڑیں گے کچھ کھانے گایز امنا جو ہے نا یہاں پکانا سٹارٹ کر رہی ہے آپ نے اگر کچھ کھانا ہو تو بتا دیجئے گا ٹھیک ہے ہم نے کہتے کچھ کھانا چلو حمزہ آپ دی بیٹھ کے پڑھو کپڑے جو ہے وہ سالے آ کر ڈالے گی میں سب سے پہلے توبہ کو لوں گی پھر سالے آ کر اور پھر سالے آ کر اور میں ہم جانے اکتھے مل کر پڑھائیں گے کوٹیوشن سالے آ کچھ میں رمضانہ مبارکو چیز ترہاں ہم گزاریں گے انشاءاللہ تو آپ نے کہیں مجھانا میرے ساتھ ہی رہنا چلتے ہیں توبہ کو لینے حمزہ دروازہ چلے آپ کے جانے کی بنو بائی بائی آئے ہوں اتوبہ کو لینے مشکوس ایدھر آئیو پہلے کال کرنے پڑے گی ہارم پر ہو نہیں آرہی نا یہ یہاں ہے رومز بنے فائیب سالے آکھ اس کا بھی نہیں ممہ بہم جاؤنا جاؤں مرضی ہے جاؤں پہ سالے آکھ بنے بھائی بنے بھائی ٹائم بھائی ممہ بھائی بتاؤنا بھائی 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 نا جاؤں ایم بھائی نا جاؤں کیا ہوگا ایم بھائی بھائی کھاں بھائی 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 جاؤں ہوں آج ہے آج میں پر ہے آج میں پر آفی رکھا آج آسو ہیں ہمارے ہمارے کیا پرائز رسول اگر نہ آئے تو کریں دیکھیں گے جاہیں گے پرائز رسول مجھے پرائز رسول ہم نے پرائز رسول آج میں آئے ہمارے ہمارے آگئی ہمزے لینے میں نے پڑھا رہی ہے مممہ کی طویت بہت خراب ہے گئیس اور ہم نے آج ان کے ساری افطاری بنائی گئے اب مممہ کی ڈیج بنا رہے ہیں مممہ کی افطاری اور وہاں ہم افطاری کر رہے لکھیں حالت تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی جسم میں فول در تھا آجیں ڈیوشن سالے گئی ہے ساری آپ کے ساتھ ہم نے شیئرنگ کی ہے اور آدھے جنر میں نے پڑھا ہے اس کے بعد شیئرنگ کا میری بیٹی کو بھر بھی جو کچھ کام وغیرہ کروائے ابھی میں ہمارک شادر دو ٹیبلٹ دیں گے بینا ڈال گی ایک بھی یہ ساری پریکس کی سر ابھی بھی بھائی ہے لیکن تراوی سنانے چاہتے ہیں سو چلتے ہیں ہم تراوی پر آپ کو بھی ساتھ نہیں جلتے پیاری میں نے گر رہی تھی شوز بہنتی وہ گروہ پر رکھا ہے ہم لوگ چلتے ہیں منافاظ دلائیں اپس سرے دوبا نہیں سو یہاں ہم لوگ تراوی پڑھانے جا رہے ہیں اور ٹرین یہاں سے گزر رہی ہے ویسے تو ہم نے اپنا انڈ ویڈیو کا کر دینا تھا لیکن آج ویڈیو کا انڈ ادھر ہی کرتے ہیں وہاں جا کر تراوی سنائیں گے تراوی سے واپس آئیں گے تو کافی لیٹ ہو جائے گا تقریباً دس بج ہی جاتے ہیں سو اتنی ٹرافک میں ہم لوگ ہیں اور دعا کیجئے کہ خیریت سے نکل جائیں ایساسین میرے ساتھ ایک دو بار ہوئے لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ ابھی نیا نیا ڈرائیور ہوں روڈ پر آہستہ آہستہ بزاتا ہے آج کے لئے اتنے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں اللہ حافظ